اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سمامی تو چلیں آج کی بلوکو کرتے ہیں سٹارٹ اور آج کے اس فلوک میں میں آپ لوگ کے ساتھ دعوت پرپریشن شیئر کرنے والی ہوں ماما کی ایک فرینڈ آرہی ہے آسٹریلیا سے بہت سالوں کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی تو چلیں میٹھے سے شروعات کرتے ہیں یہاں پہ میں براؤنیز بنانے جا رہی ہوں اور ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے تو میں نے سوچا کہ چلو میں ان کے لئے بنا لوں گی بچے وغیرہ سارے خوش ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ کی قریب چینی لی ہے اور ساتھ میں ایک کپ ہے کوکنگ آئل تو دونوں چیزوں کو آپ نے اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ شکر جو ہے وہ ہمارے جزول ہو جائے آپ چاہیں تو بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وسک سے بھی جو ہے وہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کے اندر تین انڈے تقریباً شامل کر دینا ہے اور انڈے جو ہے وہ روم ٹیپریٹر پہ کوئی نہیں ہے بس سیدھا فریٹ سے نکالے اور یوز کیے اور پھر میں نے ونیلا ایسنس شامل کیا ونیلا ایسنس تو میں نے زیادہ یوز نہیں کیا بس چند ڈرابس کیونکہ اگر زیادہ یوز کروں نا تو پھر بہت ہی گندی اور عجیب سی بدبو ہوتی ہے چیزوں میں ونیلا ایسنس کی اور یہاں پہ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ بھائی میرے پاس تو ویکنگ پاورڈر نہیں ہے تو میرا یہ کام وہ ادھورا رہ گیا ورنہ میرا یہ پلان تھا یہاں پہ تقریباً نو بج رہے تھے اور میں سوچا کہ نائن تھرڈی تک میں سارا کچھ نہ ختم کر کے تو بیک ہونے لیکن بس پھر کیا ہوا کہ میرا کام ادھورا رہ گیا اور بیش میں ہم لوگ نے ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا یہاں پہ تقریباً ٹین فورٹی ہو رہے تھے اور ماما نے ابھی تک کچھن میں جو ہے وہ قدم تک نہیں رکھا کیونکہ میں نے ان سے بولا تھا کہ میرے براؤنی سپنج آئیں گے تب ہی آپ آئیں گی اور یہ دیکھیں چنے جو ہے وہ بوئل ہونے کے لئے ہم نے رکھ دیا پریشو کوکر کے اندر اور ابھی اس کے باعت جلدی سے میرینیشن شروع کرتے ہیں بریانی کے لئے اور بریانی کے لئے یہ ہم نے چکن لیا ہے وید بون اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے تین ٹیبل سپن بھر بھر کے اس کے اندر بریانی مسالہ کا شامل کیا ہومیڈ بریانی مسالہ میں کافی بار ریسپیز انگریڈینٹس اس کے لئے وہ شیئر کر چکیوں سال ٹو ٹیسٹ اور پھر ہمارے پاس ایک تیسپن کے قریب رچلی پاورڈر ہے اور ایک ٹیبل سپن بھر کے کشمیری لال میرش پاورڈر کلر کے لئے اور پھر ہمارے پاس ہے ہاف ٹیسپن کے قریب رچلی فلیکس جن کو زیادہ سپائسی نس پسند ہو تو وہ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے لیمن بھی سکویز کیا تقریباً ایک پورا لیمن جو ہے وہ ہمارا اس کے اندر یوز ہو گیا لاسٹ میں ہم نے تقریباً تین ٹیبل سپن بھر کے اس کے اندر یوگرٹ کا بھی شامل کیا اور آج میرے اتنے زیادہ کام تھے نا کرنے کو ماما کے ساتھ مجھے کچن میں بھی ہیلپ کرنی تھی مجھے ویڈیو بھی بنانی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر کو بھی صاف کرنا تھا موپنگ ڈسٹنگ ویکیوم مطلب ہے پاگل ہو رہی تھی میں نے بولا ماما سے میں کون سا کام پہلے کروں ہاں ویکیوم تو رات کو ہم نے لگایا تھا لیکن عائشہ نے کہا تھوڑا تھوڑا اور بھی مطلب چیزیں وغیرہ گر جاتے ہیں ہاں اے سی سے سپیشلی کیونکہ ونٹرز تو یہاں پر شروع ہے لیکن پھر بھی اے سی جو ہے وہ رات کے وقت آن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں اور یہ دیکھیں انیونز کو جو ہے وہ ہم نے چاپر میں چاپ کیا اور یہ گارلک اور جنجر کو بھی ماما ہواں دستے میں کوٹ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو بھی ماما کو چیزیں چاہیئیں تھی تو میں سٹور روم سے جو ہے وہ لے کر آ رہی تھی یہاں پر دیکھیں ہمارا اوئل بھی ڈل چکا ہے پوڈ کے اندر اور پھر دین میڈیم سائز کے ہمارے پیاز ہے پیازوں کو جو ہے وہ ہم نے چاپر میں چاپ کیا تھا اور اسے ہم لوگ لائی براؤن ہونے تک پکائیں گے اور تب ہی ہم لوگ اس کے اندر ون ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیش شامل کریں گے اور یہ دیکھیں چنے بھی ہمارے جو ہے وہ ایک دم وائل ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ چاپر میں چاپ کر رہی ہوں کیونکہ بریانی میں نا آیان کو انگریڈینس نہیں پسند ہو تب ہی ماما کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا کچھ نہ ریموو کریں جی بلکل بس دیکھیں آپ لوگ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے اور جو بھی آج چیزیں بن رہی یہ ان کی فرمائش بھی بن رہی ہے ہاں ان کی موسٹ فیوریٹ ڈشز ہیں ماما کو پتا ہے نا ماما کی فرینڈ ہے تو ماما نے اپنی فرینڈ کو دوپہر کے ٹائم پر بلایا تھا اور میں مطلب اتنی زیادہ ڈہری تھی میں نے بولا ماما ایک بجے آپ کی فرینڈ آ جائیں گی میری ویڈیو ادھوری رہ جائے گی کیونکہ ہم نے ان کو یوٹیوب چیمیل کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور اس لیے میں ان کے سامنے چھوٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی تو یہ ویلوگ مجھے یاد رہے گا ہمیشہ ہمیشہ اور یہ دیکھیں میرینیٹ کی آوا چکن یہ بھی ہمارا شامل ہو گیا ہے اور ساتھ میں یہ ٹماتر بھی ہمارے ایڈو کے یہ دو بڑے سائز کے ٹماتر تھے پانی ویڈا ڈال یہ تو چوپر میں نے چوپ کیا تھا اور یہ دیکھیں ماما نے آج میرے فیوریٹ آلو بھی نہیں ڈالے کورمے کے اندر مطلب مجھے بھول گی بیٹی کو بھول گی فرینڈ ہی یاد ہے صرف آج ہاں آپ سے پوچھا تھا عائشہ میں نے کہا لو ڈالوں کہ آپ نے کہا رہنے تو ماما ہاں ماما نے پوچھا تھا اچھا میں جھوٹ نہیں بولوں گی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کو بھی سیٹ وغیرہ کہہ رہی ہوں اور شکر سے ارحم سمار وغیرہ لے کر آ گیا مطلب بیکن پاورڈر لے کر آ گیا جو چیز ختم تھی اور میں یہاں پہ پھر سے کنٹینیو کہہ رہی ہوں ون کپ آل پرپس فلاور ہے تو یہ بھی ہمارا ایڈ ہو گیا اچھا ساپنے مکس کرنا ہے اس کو سفٹ کرنے کے بلکبی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی لمس بغیرہ نہیں ہوتے لیکن کوکو پاورڈر کو لازمی ہی کریں کیونکہ اس میں اتنے زیادہ لمس ہوتا ہے ایڈ کرنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے مکشر سہی نہیں بنتا یہاں پر میں نے ون بائی تھری کپ کے قریب کوکو پاورڈر شامل کیا ساتھ میں ٹو این اہاف ٹیبل سپون اور کوکو پاورڈر تو یہ آنٹی کو ریسپی اتنی مزے کی لگی کہ میں کیا بتا ہوں مطلب آج تو میری بھی تحریف ہوئی ہے ساتھ ساتھ ہاں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ ضرور مجھے سکھان ہے میں نے کہا یہ میں نے نہیں بنایا یہ بیٹ ہی نے بنایا ہے اچھا تو لازمیجر ہے وہ ہاف ٹی سپون ہمارا بیکنگ پاورڈر کا بھی شامل ہو گیا اچھا ساپنے مکس کرنا ہے اور یہ براؤنی کا مکشر ایک دم تیار ہے تو آپ نے افنڈ ڈش کو اچھا سا گریز کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں بیکنگ پیپر یوز کروں گی ویسے بیکنگ پیپر تو میں نوملی یوز نہیں کرتی لیکن آج مہمان آرہے تھے تو اس سے میں مطلب ڈر رہی تھی میں نے کہا کہ میرے یہ ایسی بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے کیونکہ میں بہت عرصے کے بعد بیکنگ کری ہوں اور شروع میں تو میں بہت زیادہ کیا کرتی تھی اس لیے پریکٹس رہتی تھی لیکن ابھی میں نے چھوڑ دیا اور تب ہی میں نروس تھی بہت زیادہ کر دی تھی اس لیے تو بیکنگ پاوڈر بھی نہیں لے کر آئے ہاں کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ ختم ہے اور یہ گیس آون ہے نا ہاں اور یہ گیس آون ہے اور آونڈ ڈش کو میں نے رکھ دیا ہلکی آنچ پہ ہم لوگ بیک کریں گے اچھا تو یہاں پہ ہم نے آلو گوش کی تیاری شروع کی ہے تقریبا ہم نے ہاف کپ کے قریب کوکنگ اول آٹ کیا پریشور ککر میں اور یہ وہی سیم پریشور ککر ہے جس میں ہم نے آچانوں کو بوئل کیا تھا اور بس ہم نے خالی واش کیا پھر اس کے بعد ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز اس کے اندر شامل کیا پیازوں کا کلر جب لائٹ بان ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد ریسپی کو کنٹیڈیو کریں گے اس سے پہلے جللی جللی سے ماما آیان کے لیے بریکفیسٹ ریڈی کر رہی ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا پیٹ خراب ہو گیا ایک دم پیٹ خراب ہو گیا کیونکہ ان کو وہ ہے نا کیا ہے لیکٹوز انٹالرنٹ وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا سچ میں آئیشہ آئیشہ نے مجھے یاد دلایا کچھ اور بھی دینا چاہیے تھا اور یہ دیکھیں ابھی میں کارپیٹ بغیرہ کو فولڈ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں گھر کے کام بھی کر رہی تھی ایک پیر میرا کچن میں تھا اور دوسرا پیر میرا پورے گھر میں تھا اور یہ دیکھیں مانٹی بل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ بھی ہمارا ایڈ ہو گیا جیسی پیاز جو ہے وہ ہمارے لائٹ ون ہو گئے اور پھر یہ گوش ہے تو آج ہم نے بیف یوز کیا اس کے اندر اور پھر ایک بڑے سائز کا جو ہے وہ ٹماٹر کو کٹ کر کے تو وہ بھی ہم نے ایڈ کیا ایک ٹی سپون بھر کے جو ہے وہ اس کے اندر سال مسالہ کا بھی ہمارا ڈالیا اور پھر ہمارے پاس ہاف ٹی سپون ہے کشمیری لارمیش پاوڈر کلر کے لیے ساتھ میں ہم نے سالٹ بھی شامل کیا اور نیکسٹ ہے ہاف ٹی سپون کاریانڈر پاوڈر اور بس اس کے بعد ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے اور ماما کی تو کافی آسان سی ریسی پیز ہوتی ہیں آپ لوگ بھی فالو کرتے ہیں اور کافی ایزیلی جو ہے وہ سارا کچھ بنا لیتے ہیں خیر پھر ہم نے پانی ڈال کے اسے گوش کرنے تک پکا لینا اور یہ پریشورکوکر جو ہے وہ ہمارا بہت عرصے کے بعد یوز ہوا یہ ماما کا سمجھیں کہ بیسٹ فرینڈ ہے میرا بیسٹ فرینڈ پریشورکوکر ہے سچ میں اوپر والے جو نیبر ہیں ان لوگوں نے پریشورکوکر بجوایا ان کا جو روڑ ہے اس پہ ہی فیٹ آگیا اتنی میں خوش ہو گئی سچ میں ماما وہی تھی میرا پرانا پریشورکوکر آگیا دفاکر وہ تو اتنا بڑا ہے وہ پاکستان سے جو لے کر آئی ہوں اتنا لمبا ہے نا کورمے کے اندر ایک پیکٹ شان کا بومبے بریانی مسارہ بھی ہمارا ڈل گیا اور یہ دیکھیں میکرونی بھی پوائل ہونے کے لیے رکھتیا ہے ہم لوگوں نے کیونکہ آج ہم لوگ بنائیں گے ریڈ پاسٹا بچوں کے لیے بچوں کو یہ سائی چیزیں بہت پسند ہے اور ماما اپنی فرینڈ کے لیے بھی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ خیار بھی رکھ رہی تھی بچوں کا کہ بچے جو ہے وہ کیا کھائیں گے اور یہ دیکھیں فروٹ چارٹ بھی جو ہے وہ ماما نے جلدی جلدی سے کٹ کیا مینوائل میں یہاں پہ بیکیوم لگا رہی تھی پورے گھر میں اور اوپر سے لیمن سکویز کیا اس کو ہم لوگ کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ تھنڈا تھنڈا ہاں اور کلر بھی خراب نہ ہو نا ہاں کلر خراب نہ ہو اس لیے ہم نے لیمن ڈالا اس کے اندر اور بس سارے کام کار جو ہے وہ ہمارے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ سمجھے میری جان نکل گئی تھی قسم سے کیونکہ اچانک سے دور ویل بجی اور میں سیدھا بھاگ کے اپنے روم چلے گی میں نے اپنا فون بھی پکڑا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ ٹرائپوڈ بھی میں نے بولا ٹرائپوڈ نہیں دیکھنا چاہیے کسی بھی صورت یہ بہت ہی بدنام سی چیز ہے بس کوئی بھی دیکھ لینا تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ لوگ تو ٹک ٹاک پہ آپ پھر کسی چیز پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ٹرائپوڈ کی بات کر رہی ہو نا ووچ مین آ گیا تھا اس نے مجھے اتنا ڈر آیا میں تو اتنی گندی حالت میں تھی میں نے کہا مجھے نہانہ بھی ہے اس نے بھی یہ تو نہائی ہوئی تھی لیکن اس نے کپڑی چین نہیں کیے تھے خیر ووچ مین نے ہمیں بہت زیادہ ڈر آیا اور یہ دیکھیں پاسٹا کی تیاری ہم نے شروع کر لیا ہے تو تقریباً ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ والل ایڈ کیا اور پھر ہمارے پاس ایک چھوٹے سائز کا پیاس تھا پیاس کو ہم نے سوفٹ کیا اور پھر گارلک کلوف شامل کیے اور پھر ہمارے پاس چکن ہے چکن جیسی ہمارا پک گیا تو اس کے بعد ہمارے ویڈیوز ایڈ ہوگے جس میں ہے کیارٹ، تینوں ٹائپ کے کیپسکم سویٹ کورن کو بھی ہم نے بوئل کیا ساتھ میں ہے ہاف تی سپون پاپرکا پاوڈر اور ریچلی فلیکس بلک پرپر پاوڈر سالٹو ٹیسٹ اور ساتھ میں ہے چیلی ساس اور یہ سارا کچھ وہ ہمارا ایڈ ہو گیا سویا ساس، کیچپ آج تو ماما نے اس کے اندر سالسہ بھی یوز کیا ویسے مجھے سالسہ بلکل بھی نہیں پسندنا ماما کو پسندنا ماما کو اصل میں نہ بیوری کی ضرورت تھی فریش ٹومیٹو پیوری لیکن میں بیزی تھی یہ بیزی تھی میں نے کہا ابھی کون مجھے کرا کے دیں تو بسنس وجہ سے میں نے فریش سے اٹھایا تو ایک چمچ بھر کے ڈال دیا اور ساتھ میں مو بھی بنا رہی تھی میں نے کہا اس کا تو آئے گا گندہ سمین پھر وہی ہوا نا وہی ہوا ہاں لیکن زیادہ نہیں تھا خیر ہے ون بار پور ٹی سپون کی قریب ہے چکن پاوڈر اچھا سے آپ نے مکس کرنا ہے اور لاسٹ میں پاسٹا کو اس کے اندر شامل کریں یہ ریسپی بھی ہماری آلموس تیار ہے اور یہاں پر ماما کے پاس جو ہے وہ فروزن سپرنگ آنینز بھی پڑے ہوئے تھے تو یہ بھی اوپر سے ڈال دی ہے مطلب یہ سارا ہومورک نا ماما نے رات سے کیا ہوا تھا میں ماما سے بولتی ہوں ماما رات میں کچھ بھی نہ کیا کریں آپ اس کی ڈر کی وجہ سے نا میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ مجھے کہہ رہی ہے نہیں رات سے کچھ نہیں کریں گے یہ کہہ رہی تھی صبح بھی کر لیں اور رات میں بھی کر رہے دو دو ٹائم کریں اور میں تو تھک گئی اور یہ ہو گئی بس میں نے کہا چلا بھی میں خود ہی بیٹھ جاؤں گی آنین نے وہ کیا گارلک اور جنجر وہ بھی میں نے چھیل کی رکھ دیا اور یہ بھی رکھ دیا وہ بھی رکھ دیا ہاں تو یہ سارے کام ماما نے خود کی ہے اور مزریلہ چیز رہی وہ اوپر سے ہم نے ایڈ کیا اور بس دیکھیں پاسٹا ایک دم تیار ہے اون کے اندر ماما نے رکھ دیا جیسی مہمان آئیں گے تو ہم لوگ مائکرو ایو میں گرنگ کریں گے اور یہ دیکھیں ایان نے دودھ پی لیا ہے ساتھ میں ایان کو جہے وہ ماما نے ابھی جیسی ان کو بلا چلا کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا تو اسے بنانا دیا ہاں بنانا دیا میں نے کہا بھی میرے پاس تو اور کچھ ٹائم ہے ہی نہیں کہ میں اس کو کچھ بنا کی دے دوں نا تو بنانا پڑا تھا میں نے کہا یہ کھا لوں اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ڈسٹنگ بھی ہو رہی ہے پورے گھر کی ہاں دفع کر اور اتنی جلدی جلدی خراب ہوتا ہے یہ ٹیبل تو یہ ٹیبل بہت جلدی خراب ہوتا ہے مطلب کسی کا ہاتھ لگ جائے نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بہت سالوں سے نا کسی نے بھی صاف نہیں کیا اس کو تو میں نے کچھنے میں ڈالنا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں ماما نے چھپ چھپ کے نا مجھ سے میٹھی چٹنی بھی بنا لی حالکہ میں نے ماما سے کتنی وار بول ہے کہ سارا کچھ میں شیئر کروں گی یوٹیوب میں لیکن نہیں بھئی نا تم باہر کام کر رہی تھی نا اس لئے میں نے کہا میرا کام رکھ جائے گا اور دیر بھی ہو جائے گی صحیح کیا آپ نے اور یہ دیکھیں پوٹیٹوز میں ہمارے شامل ہو گئے ہیں آلو گوش کے اندر اور ساتھ ساتھ ہم نے آلو کو پھر سے پریشور ککر چھوٹے والے پریشور ککر میں بوئل ہونے کے لئے رکھ دیا کیونکہ ماما کی فرینڈ کا ارادہ تھا کہ ماما سے آلو پراتے کی ریسیپی وہ سیکھ کے جائیں گی ہاں وہ سیکھ کے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے آلو پراتے بہت مست ہیں کھائے ہیں نا ان لوگوں نے ہاں تو تب ہی ان کو ریسیپی چاہیے تھی اینیویز یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سرسون کے ساتھ کی جو ہے وہ تیاری شروع کی ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہمارے پاس ککنگ گوئل ہے اور پھر ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے تو پیاز کو جو ہے وہ آپ نے لائی پران کرنا ہے اچھے طریقے سے ہاں اور پھر اس کے بعد آپ نے گارلک فریش گارلک کو اچھی طریقے سے کوٹ کے نا وہ بھی ڈال دیں ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں جنجر ہمارا جو ہے وہ بلکل بھی یوز نہیں ہوا صرف گارلک کی یوز ہوا ہاں پکانے کی ٹائم پہ ہوا تھا نا جب میں ساگ بنا رہی تھی اس ٹائم میں نے ڈالا تھا سارا کو یہاں پہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کا جو ہے وہ ٹیماتر بھی ہمارا ایڈ ہو گیا اور ایک گرین چلی کو بھی اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور یہ سرسون کے ساکھ وہ ماما نے فریزر میں سٹور کیا تھا اپنی دوست کے لئے کہ وہ جب آئیں گی تو مزے سمینہ ان کے لئے بناوں گی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اور پھر ہمارا سالڈ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا اچھے سے آپ نے مکس کرنا وہاں تو یہ چیزیں نہیں ملتی نا آسٹریلیا میں فریش فریش چیزیں تو نہیں ملتی ڈببوں میں ہی ملتی ہے وہ اتنی مزے کے ہوتی نہیں ہیں ان چیزوں کا بالکل بھی مزا نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھیں پانی ہم نے ڈالا تاکہ مسالہ وغیرہ ہمارا نہ چلے اور پھر ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تاکہ ٹاماتر وغیرہ اچھے سے گل جائیں اس کے بعد ایک پورا پیکٹ سرسوں کا ساکھ کر جو ہے وہ ہمارا ایڈ ہو گیا اس کے اندر ہاں پھر اچھی طریقے سے اس کو پکائیں ہلکی آنچ پہ رکھیں تاکہ جو فریزر کا جو سمیل ہے سارا ریموو ہو جائے اور بس یہ ریسیپی بھی ہماری ایک دم تیار ہو چکی ہے یہاں پہ ماما کے لئے میں نے ٹرائپوڈ لگایا تھا میں نے بولا ماما میرے اور بھی کام ہے میں یہاں پہ نہیں رکھ سکتی کچھن میں یہ تو مجھے کہہ رہی تھی آپ نے سرسوں کا ساکھ بنانا ہی نہیں ہے اتنے ساری چیزیں ایڈ کرتی رہی کرتی رہی اور کام ٹائم بھی فینش ہو جائے گا میں نے ماما کو یہی بول رہی تھی کہ ماما آپ کو درنی لگ رہا ٹائم اگر کم ہو جائے ماما بھی تھی نہیں نہیں میں کسی چیز سے نہیں درتی ہاں میں کیوں دروں کسی چیز سے یہ یہاں پہ اتنی وہ در رہی تھی ماما میرا تھومنیل رہ جائے گا میرا یہ رہ جائے گا میں نے کہا رہنے تو کوئی بات نہیں تو مطلب ہم نے تقریباً چار گھنٹوں کے اندر اندر یہ سارا کچھ پرپیر گیا آپ لوگ بلیف کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ماما کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہے وہ بنا لیتی ہیں چار گھنٹیں نہیں ٹو اینڈ ہاف ٹو اینڈ ہاف ہاں ہاں کیا ہو گیا ٹین فورٹی تک میں نے سارے چیزیں ریڈی کیے مطلب سٹارٹ ہو گئی ہماری چیزیں ہاں ٹین فورٹی سے ماما لگی رہی کچن میں ون اوکلوک تک پھر ریڈی پھر اس کے بعد میں نہانے کے لیے گئی تھی بول گئی ہو گیا مجھے ابھی یاد آیا صحیح صحیح آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ دیکھیں گرین چٹنی جو ہے اس کو ہم لوگ گرائنڈر میں گرائنڈ کر رہے تھے اور پھر پتا چلا کہ گرائنڈر جو ہے وہ ہمارا خراب ہو گیا پتا نہیں کیسے ماما کی تو یہاں پہ جان نکل گئی کیونکہ ان کی تو جان پستی ہے اس والے گرائنڈر میں ہاں یہ والی مشین تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے آئیشہ کو میں کہہ رہی تھی آئیشہ کیا ہوگا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا آئیشہ کہ نہیں ماما باب آ جائیں گے دیکھ لیں گے نہیں آپ فکر نہ کرو خیرے میں دوسرا دل آ دوں گے آپ کو یہ بھی کر لوں گی وہ کر لوں گی نہیں نہیں یہ تو نیا ہے بلکل سٹیکر بھی نہیں آٹے یہ ستیسری موم کہتی ہے نا سٹیکر بھی نہیں ہے اس کو تو دب ابھی خراب نہیں ہوگا یہ کیسے خراب ہو گیا بھئی بس ماما کرنا بہت زیادہ تینچن ہو رہی تھی میں نے بولا ماما چل کریں ٹھیک ہو جائے گا یہ اور یہ دیکھیں بریانی کے لئے ہم نے چاولوں کو بوئل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ساتھ میں کھڑے گرم مسالے سارا کچھ اوئل ڈال کے نا ہم لوگ بوئل کریں گے ہاں پہ بس اتنی میں ٹینشن میں تھی یہ نا پاگل میرے پیچھے ہس رہی تھی کہہ رہی کیا ہو گئے ماما میں نے کہا سٹیکر بھی نہیں ہٹا جن کے پاس لے کر جاؤں گی وہ لوگ تو کہیں گی یہ تو پھول نہیں آئے یہ کیسے خراب ہوگا دفع کرو اچھا یہاں پہ دیکھیں چلانچ آٹھ ماما بنا رہی ہیں اور مطلب آج تو ماما چیزیں بنا ہی جاری تھی بنا ہی جاری تھی کیوں ماما بس وہ ان کی فرمائش پہ بن رہے ہیں ساری چیزیں ان کو اچھی لگتی ہے تو میں کیوں نہ بنا ہوں اس سے پہلے ہم دو دن پہلے ہم گئے تھے انہوں نے بھی میری لئے اتنے ساری چیزیں بنائی تھی ان کے گھر بھی ہم لوگ گئے تھے اور یہ دیکھیں ساتھ میں ماما نے پھولکیوں کو بھی بوئل کیا اور انین وغیرہ کٹ کر کے تو یہ ہم نے پلاتر میں اس طریقے سے ڈیکرڈیٹ کرنا اوپر سے رچری فلیکس اور ساتھ میں ماما نے دھئی کو بھی پھینٹ لیا تھا ہمارے پاس چارٹ مسالہ بہت کم رہ گیا جتنا تھا وہ سارا یوز ہو گیا اس کے اندر یہ گرین چٹنی ہے گرین چٹنی تو گرائنڈر میں صحیح سے نہیں بنی اور اس لئے ہانڈ بلینڈر یوز کرنا پڑا اور یہ ایک دم فارغ ہے اس میں تو چٹنیاں صحیح سے بندی نہیں ہیں مطلب پانی ڈالنا ہوتا ہے پھر جی بلکل اچھی صحیح سے نہیں پیسا تم نے نہیں دکھایا وہ والا پارٹ وہ والا پارٹ دکھایا اور پھر دھئی اور یہ میٹھی چٹنی اوپر سے ڈالا اور یہ مزدار قسم کا چارٹ جو ہے وہ ہمارا ایک دم تیار ہے آج تو ماما نے پاپری بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سارا کچھ ایڈ کرنا تھا لیکن بس رہ گیا رہ گئے یہ مجھے منہ کر رہی تھی کہہ رہی تھی ایسا نو ماما آنٹی آج ہے میرا تھم نیل رہ جائے گا تھم نیل رہ جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے چلتا فکر یہ دیکھیں آلو گوشکو بھی ہم نے سرف کیا اور جو جو چیزیں ریڈی ہو رہی تھی میں جلدی سے بھگا کے نا ٹیبل پر رکھی جاری تھی اب یہ بریانی کو جلدی جلدی سے اسیمبل کرتے ہیں اور یہاں پہ ماما نے نہانے جانا تھا میں نے ماما سے بولا ماما یہ کام رہنے دیں میں کر لوں گی لیکن نہیں بھئی ماما ہوئی تھی میں اپنی دوست کے لیے سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے ہی بناؤں گی میں نے کہا میں خود ہی کر لوں گی سارا کچھ تو میں نے ریڈی کیا بھی تم کیسے کرو گی کہہ رہے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے میں نے کہا ہاں آتا ہے اتنا سلو کرتی ہو آتا تو ہے ماشاءاللہ لیکن سپیڈ نہیں ہے میری جیسی ہاں سپیڈ تو بلکل بھی نہیں ہے یہ بات میں بھی مانتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے کوریانڈر ڈالا اور یہ کیورا ایسنس ہے اور اس کی پتہ نہیں عجیب سی بدبوغ ہوتی ہے لیکن پھر بھی ماما شامل کرتی ہیں اور اوپر سے ہے فود کلر یہاں پہ لیمن ہم سے رہ گیا تھا تو ہم نے کیا کیا مینگر ڈالا لیمن نہیں ڈالا میں نے کہا لیمن ابھی کون سکویز کرے گا پڑے تو تھی فریج میں میں نے اس کو کہا کہ آپ اس طرح کھڑو ون ون ٹیبل سپون ایک جگہ پہ ڈالا میں نے کہا سچ میں ایسے اتنا مزی کا بنا تھا بہت مزی کی بریانی تھی اور یہ تمہاری آج یہ براونیز بہت اچھی ٹکی ٹکی بنی تھی ہے نا ہاں سائیڈوں سے میں جو ہے وہ اس کے ایجز بغیرہ کٹ کیے اور بس اس طریقے سے میں کٹ کری ہوں اور میں بہت خوش ہو رہی تھی میں نے بولا کہ شکر ہے میری مہدا جو ہے وہ رنگ لائی سچ میں آئیشہ بہت زیادہ پیاری لگ رہے دیکھیں میں جب نہانے سے نکلی میں نے جب ٹیبل پہ دیکھا میں نے کہا آئیشہ یہ کیا چیز ہے سچ میں یقین ہی نہیں آرہا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں سرسو کے ساتھ کچھ ہے وہ مٹی کے ہانڈی میں سرف کر رہی ہوں اور مجھے ابھی ابھی یاد آیا کہ بٹر تو ہے ہی نہیں تو پھر میں نے ماں سے پوچھا ماں بٹر نہیں ہے کیا کریں گے نیبر سے منگوالے ہی ہاں مجھے کہہ رہی تھی میں نے کہا بٹر کو گولی مارو یہ پاکستان سے جو دیسی کی لے کر آئی یہ بھر کے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے تو بس دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا تھا نا بہت اچھا لگ رہا تھا ساتھ ساتھ بڑیانی بھی ہماری ایک دم تیار ہے اور ابھی مطلب اس وقت شکر ہے مطلب مجھے اندازہ ہو گیا کہ تھمنیل تو میرا بنے گا فور شور ہاں لاسٹ مومنٹ میں پھر آ جاتے پھر کیا کرتی میں ایک منٹ چاہے وہ لیٹ درمازہ کھولتی بہت ہی اچھا جیسی میں نے یہ ویڈیو بنائی اس کے ٹھیک دو منٹ کے بعد مہمانوں نے بیل بجائی اور میں مطلب اتنی زیادہ خوش تھی میں نے کہا شکر ہے میری ویڈیو بن گئی خیر سے خود بھی بھاگ رہی اپنے ساتھ نا ٹرائپوڈ بھی بھاگا رہی اور ہسی آ رہی تھی مجھے اور یہاں پہ روٹیاں اور کیا کہتے ہیں مکہی کا آٹا تو وہ بھی رہتا تھا مکہی کی روٹی وہ تو میں نے پھر ان کے سامنے بنائی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ وہ لوگ ہمارے لئے کپڑے لے کر آئی ہے تین سوٹ اور یہ تو تیس طرح سوٹ کسی اور کا ہے وہ پھر آپ کو جلد بتائیں گے انشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ اتنے پیارے سوٹ ہیں کورٹن کے ہیں کورٹن کے ہیں یہ انڈیا سے ہے میری جو فرنڈ ہیں وہ انڈیا سے وہ تو ہم نے بتایا ہے نہیں ہاں بتائیں نہیں بلکل آپ لوگ کو اور یہ میرے خیال میں انڈیا سوٹ ہیں ہاں انڈیا سوٹ ہیں پیارے سوٹ ہیں سارے پرنٹڈ ہیں اور وہ ہیں ساتھ میں مجھے ارحم و ریان کو پیسے دی ہیں اور میرا ایک سوٹ بھی ہے تو ماں مجھے بولی تھی کہ یہ سوٹ تم اپنے لئے سلواؤ بہت اچھا لئے گا تم پر جی بلکل پیارا رنگ ہے نا ہاں کافی اچھا کلر ہے اور اس کے ساتھ ہے پلین ٹراؤزر اور پرنٹڈ ڈپٹا بھی ہے ماما آپ ان میں سے وہ کون سا سوٹ اپنے لئے لیں گی مجھے تو نہیں پتا میں تو ڈارک والا لوں گی لیکن آج شکریہ ماما یہ لائٹ والا لے لے جب میں نے یہ پیکٹ اوپن کیا نا تو پھر مجھے یہ ڈارک کلر کا سوٹ بہت اچھا لگا اور ہاں میں نے تو آپ لوگ کے ساتھ جوہے وہ گفت شیئر بھی نہیں کیے جو ہم نے ان کے لئے جوہے وہ لیے تھے ہاں ہم جا کے نا کھاڑی سے لے کر آگئے کپڑے اور ان کے بچوں کے لئے بھی لے کر آگئے میں نے کہا جلی جلی سے آئیشہ ایک دن میں یہ کام ہم نے کر لیا تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ اچھا لگو تو مجھے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو منا آئے آج کا ولوگ کیسے لگا till then take care and اللہ حافظ